میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں انسان انس سے بنا جس کے معنی ہوتی ہے محبت آپ ذرا دیکھیں کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور معاشرے میں انسان بے روزگاری کا شکار ہو کر کسی کام کے لائق نہیں رہے گا دربدر کی ٹھوکنے کھائے گا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انٹیلیجنسی صرف آرٹیفیشل ہے آج تو آرٹیفیشل ریلیشن بھی ہو گیا آرٹیفیشل بیہیوئر بھی ہو گیا اب تو کوئی چیز آرٹیفیشل نہ ہو ایسا نظر نہیں آتا اگر ہم تلاش کرنے کے لئے نکلیں تو آریجنل صرف موت نظر آتی ہے باقی ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو گئی ہم کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس میں بھی آرٹیفیشل کی جلک نظر آتی ہے کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں بھی آرٹیفیشل کا معاملہ ہوتا ہے کسی بیمار کی اعادت کے لئے جاتے ہیں تو اس میں بھی اصل کا تعلق دور تک نہیں ہوتا مو دکھائی یا پھر رسم ادا کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی آج کل کی سیچویشن یہ ہے ہماری پوری لائف آرٹیفیشل ہو جگی ہے اور اس آرٹیفیشل لائف ہونے کی وجہ سے ہم انسانیت سے کوسوں دور ہو جگے ہیں میں اور تھوڑا آگے بڑھ کر کیا ارز کروں تو عبادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی روزے بھی آرٹیفیشل ہو گئے زکاة بھی آرٹیفیشل حج بھی آرٹیفیشل عمرہ بھی آرٹیفیشل خیر خیرات بھی آرٹیفیشل میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اس وقت دنیا کی سیچویشن اتنی خراب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں انسان جس کو پربردگار نے اقل و شعور اتا فرمایا انسان جسے پربردگار نے تاج کرامت اتا فرمایا اور اسی انسان کے لئے اللہ نے جو کوئی زمین اور آسمان کے اندر ہے اسی کے لئے پیدا فرمایا ہواللذی خلق لکن ما فیل ارد جمعہ وہی ہے جو کس زمین میں ہے تمہارے لئے جس نے پیدا کیا زمین کے سارے خزانے ہمارے لئے ساری آسمان کی وساطیں ہمارے لئے چریند و پریند ہمارے تابع کر دیئے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے پیدا کی گئیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لئے پیدا کیا لیکن ہماری سیچویشن یہ ہے جملہ ذہن میں محفوظ کر لیں سب کے لئے ٹائم ہے رب کے لئے ٹائم نہیں ایک عجیب زندگی سے انسان گزر رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھانے کی کوشش کرو دنیا میں جتنی بھی نئی چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں ایجاد ہو رہی ہیں اس کا بنانے والا اس نام سے بناتا ہے کہ اس سے سہولت پیدا ہوگی یہ مثال کے دور پر آج سے آپ سو سال پیچھے چلے جائیے ارجند میں کسی کو کوئی انفرمیشن پاس کرنی ہوتی تو ٹیلی گرام کا دور تھا اور اس کے لئے بھی کبھی آٹھ گھنٹے میں ٹیلی گرام پہنچتا کبھی بارہ گھنٹے میں پہنچتا تو سب سے فاشت سرویس ٹیلی گرام کی مانی جاتی تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور ختم ہوا انفرمیشن جلدی سے پہنچے میسج جلدی سے پہنچے اس کے بعد پیجر کا دور آیا فیکس کا دور آیا پھر اس کے بعد اب ترقی کرتے کرتے اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں واتسوپے ایمیل یہ ساری چیزیں ہیں ایک ہی سیکنڈ کے اندر آپ کی ساری انفرمیشن یہاں سے لے کر کہ دنیا کی جس خطے میں آپ پہنچانا چاہیں آپ پہنچا سکتے ہیں کیا یہ سہولت کے میں اثر ہونے کے بعد انسان کو سکون نصیب ہو رہا ہے یا انسان زیادہ بیچین ہو گیا تو آپ محسوس کریں گے سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں بیچینیں بڑھتی جا رہی ہیں کل تک جو سفر انسان تین دن کے اندر تیہ کرتا تھا وہ آج تین گھنٹے میں تیہ کرتا ہے کل تک جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے دنوں میں ہوا کرتے تھے وہ اب منٹوں میں ہو رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سہولتوں کے بعد انسان کی زندگی میں قرار زیادہ ہوتا وقت زیادہ ہوتا تاکہ مابون سے اپنے رشتے کو مضموط کر سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں درد بڑھتا گیا جھو جھو دماغ کی انسان کی زندگی زیادہ بیچین ہو گئی ہم اگر دیکھیں تو آج سے پچاس سال پہلے جتنا انسان پر سکون نظر آتا تھا انمادی اور سوشل میڈیا اور یہ سارے میڈیا کے نہ ہونے سے پہلے اتنا آج انسان پر سکون نظر نہیں آتا انسان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے انسان کی پوزیشن اتمنان و سکون سے محروم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کیا سبب ہے اس کو توڑا سا سمجھنا ہوگا ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات یہ مشین چھوٹا سا موبائل احساس کو بھی کچل کے رکھ دیا اور مروت کو بھی کچل کر رکھ دیا میاں بیوی دونوں بازو میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن میاں اپنے موبائل پر بیوی اپنے موبائل پر اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ملنے کے لیے آیا سامنے بیٹا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس سے بات کریں ہم اپنے موبائل میں مصروف ہیں اور باتچیت میں لگے ہوئے ہیں یہ پوزیشن ہوگی ان آلات نے احساس بھی ختم کر دیا اور مروت بھی ختم کر دیا یہ ڈے بائی ڈے ہم نے انسانیت سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں اور اس کا ایڈی کی انسان ہو جانے کی بنیاد پر آج کا انسان انسانیت کی سطح سے گر گیا تھوڑا سا اور آگے پڑھیں جب تک یہ چیزیں ایجاد دن ہوئی تھی جب تک یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا انسان کسی لڑکی کو دیکھنے سے پہلے بھی پچاس بار سوچتا تھا کہ شاید مجھے کوئی دیکھ نہ لے کوئی مار نہ دے کوئی کچھ کہن نہ دے لیکن آج اسے کسی کو دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رات کی تاریخی میں جو دیکھنا چاہے جیسے مناظر دیکھنا چاہے وہ دیکھ کر اپنے جذبات کی تسکیم کر سکتا ہے آپ ذرا سوچیں کس طریقے سے دنیا کوئی انسانیت کی سطح سے گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور معاشرہ اس کے دلدل میں ڈوبتا جاتا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے دو دن دن پہلے کی بات ہے ہم اور قاری صاحب دوپے اشتما کے لئے گئے ہوئے تھے اشتما کر کے منڈے کو یہ آگئے میں منڈے کو شارجہ میں تھا تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ یونائٹیڈ امارات کا جو مسئلہ امارات جس کو کہتے ہیں وہ سات علاقوں سے بنا ہوا ہے متحدہ عرب امارات شارجہ ہے اب دابی ہے دبئی ہے شارجہ کا جو کینگ ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے پورے انڈر کنٹرول ایریا کے اندر کسی قسم کی بے حیائی کی پروانگی اور اجازت نہیں دیتا وہاں ہر نکھڑ پہ نماز کے لئے انتظام مسجد کا انتظام نہ شراب نہ آلکھول نہ ڈانس نہ کانا نہ باجہ یہ کوئی کسی چیز کو علاو نہیں کیا اس نے بلکہ اس کی خود کی پوزیشن یہ ہے کہ پرسنل لوگوں سے تش میں رہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کیا میری طرف سے تمہیں کوئی تقلیف پہنچ رہی ہے اگر پہنچتی ہو تو کمپلین کرو میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے قطع نظر اس سے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے یا کیا ہے اس سے مجھے غرض نہیں میں بتا رہا ہوں اب وہاں کے انسانوں کی زندگی کیسی ہے کہ جو لوگ دوبے میں جوب کرتے ہیں رہنا شارجائی میں پسند کرتے ہیں جو لوگ تھوڑا سا بھی دینی شعور دھکتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو برائیوں سے مچانے کے لئے دوبے کی بجائے شارجائی میں رہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں برائیوں کا سیلاب انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور ڈے بائی ڈے حل میں مزید اور زیادہ اور زیادہ اس کی تڑپ میں انسان اتنا آگے نکل گیا اتنا آگے نکل گیا کہ جس چیز کے لئے انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد انسان پھول گیا اس کو شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ دعات کے لئے کچھ کم نہ تھے کٹ روپے درد دل ایک انسان کا درد انسان کے دل میں پیدا ہو اس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا عبادت وہ بھی تو ہے نا امام غزالی علی رحمت و غر رزوان ہے جب ان کے بھائی نے ان سے سوال پوچھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہے عبادت آج نماز پر زور ہے روزے پر زور ہے حج پر زور ہے زکاة پر زور ہے لیکن بندگان خدا کی حقوق کی ادایگی پر زور نہیں ہے اور یہی درحقیقت انسانیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک لوگوں کو انسان بنایا فورٹی یرز تک لوگوں کو انسان بنایا اور تیس سال لوگوں کو مسلمان بنانے میں حضور نے لکھائے چالیس سال تک انسان بنایا اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول آزم نے دعوت توہید پیش کی تو لوگوں نے دلیل مانگی تو حضور نے کوئی اور دلیل پیش نہیں کی اپنی انسانیت والی دلیل پیش کی اور فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ میری چالیس سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی وہ چالیس سالہ زندگی کونسی ہے نماز تو بہت بات میں فرض ہوئی حجرت سے پہلے فرض ہوئی باقی ارکان تو مدینہ منورہ میں اس سے پہلے حضور نے انسانیت کا سبق دیا اس سے پہلے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اس سے پہلے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہے میں قرآن کی چند آیتوں کی روشنی میں آپ کو انسانیت بتاتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کیا داڑھی رکھنا امامہ شریف پہننا کرتا پائجامہ پہننا یہی انسانیت ہے یا کچھ اور بھی انسانیت ہیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں پیغمبرانی اعظام جتنے بھی تشریف لائے جملے پر توجہ چاہوں گا وہ نظام بدلنے کے لیے تشریف نہیں لائے وہ مزاج بدلنے کے لیے تشریف لائے انہوں نے مزاج بدلائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلا کر فقر محسوس کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن رسول عاظم نے صرف ایک بھوکے کو کھانے کھلانے کھانا کھلا کر ثواب جمع کرنے کا مزاج نہیں بنایا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا حضور کے ذریعے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ہر شخص کسی کو بھوکا دے کے ہی نہ سکتے یہ نہیں کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا کر ایون یہاں تک کہ ایک حدیث نے تو اس طریقے سے وضاحت کر دی ہے وہ بھی بخاری شریف کی حدیث کہ انسان تو بہت دور کی بات ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد شرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک ایسی عورت جس کے دامن میں عبادت و ریاضت کا امبار ہوگا وہ نمازی بھی وہ روزے دار بھی اس کے دامن میں بہت ساری نیکیاں لیکن ایک بلی اس کے پاس جو پرورش پاتی تھی بھوک کی وجہ سے اس بلی کے بلک کر مر جانے کی بنیاد پر اللہ اس کے عبادت کو نہیں دیکھے گا اسے چہنم میں داخل فرما دے گا اور ایک ایسی عورت جس کے دامن پر گناہ ہو کے دھبے لگے تھے لیکن اس نے ایک پیاسے کھتے کی زبان کو باہا لٹکتے دیکھا اس نے کھویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کھتے کو پانی پلا دیا حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اتا فرما دے گا انسانیت ہے انسانیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام تیاری ہے آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں ٹوٹل پاپولیشن انسانوں کا کتنا تھا اپروکسیمیٹری ٹین تھاؤزنڈ کے قریب اور تیرہ سال تک رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ فرمائی اور چالیس سال تک حضور نے پریکٹیکل اپنی لائف دون کے درمیان گزارے کتنے لوگ اسلام کو بلکے اپروکسیمیٹری ٹو ہنڈیڈ لیکن یہ ٹو ہنڈیڈ اتنے پاورفل تھے اتنے عظیم تھے اتنے عظیم تھے اتنے عظیم تھے کہ ان کے ذریعے جب اسلام کا سیلاب آیا تو اتنا عظیم آیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں حضور نے انسانیت ایسی پلا دی تھی کہ ایک جنگ کے موقع پر توجہ چاہوں گا اس حدیث پر ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی صحابی زخموں سے نڈھال ہو کر کے پڑے ہیں اور العتش پانی پانی کر کے پکار رہے ہیں ایک صحاب پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو ان کے تھوڑے سے فاصلے پر پیاس کی شدت سے پریشان دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں العتش پیاس لگی ہے یہ زخمی صحابی پانی پیا بغیر کہتے ہیں میرا بھائی پیاسا ہو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں پہلے اس کو پلاو وہ وہاں پہنچتے ہیں تو تیسرے آواز دیتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں میرا بھائی پیاس سے تڑپ رہے ہیں پہلے اس کو پانی پھلاو تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو چوتے پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ چھے کے پاس پہنچنے کے بعد جب پہلے کے پاس پلٹ کر آتے ہیں تو جامع شہادت موجھ فرماؤ چکے ہوتے ہیں یہ ہے انسانیت اس انسانیت کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا انسانوں کے دلوں کے اندر حضور نے ہو لیا نہیں بدلہ دل بدلہ اور یہ بات یاد رکھئے گا دل پہلے سارتا ہے اس کے بعد وجود جس طریقے سے مچھلی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا سر پہلے سار جاتا ہے پھر اس کا وجود ایسے ہی انسان کا معاملہ پہلے اس کا دل خراب ہوتا ہے اور حضور نے اس کی طرف نشاندئی فرمائی ارشاد فرمایا اگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر گوش کا ایک پکڑا ہے اگر وہ سمر گیا تو پورا جسم سمر جائے گا اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا علا وحی القلب جان لو کہ وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے آپ دل پکڑ گیا میری نظر سے غوث پاک کا ایک ارشاد جزرہ میں کافی دیر تک اس ارشاد کو پڑھنے کے بعد اس ارشاد کی لذت میں گھوم رہا غوث پاک علیہ الرحمت و برزوہ ارشاد فرماتے ہیں بندے اللہ کے گھر کو غیر کی محبت سے خالی کر دے یعنی کہ دل کو اب تیری سیچویشن یہی ہونی چاہیے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا گمبہ ہے خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں میں لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے جو لوگوں میں بہترین